جنگ بندی پہلے تو جو اتمنان بخشباد ہے وہ یہ جنگ بندی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم شکر ادا کرتے ہیں اور پوری مسلم امہ نے جس طرح بلکہ انسانیت نے انصاف پسندوں نے اتدال پسندوں نے اس پر جس تنداز سے آواز بلندی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے مشکور ہیں اور وزیر آزم پاکستان کی ہدایت پہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک فعال ادا کیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے جی اس حوالے سے اب تک کی جو سوٹ کے حال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور مستر کے صدر جو ہیں انہوں نے دو وقت جو ہیں وہ روانہ کرنے کا حکم کیا ہے جو غرضہ جائیں گے اور فلسطین کریں گے جو اس ساری سوٹ کے حال کو منہیتر کریں گے کہ دوبارہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کوئی خلاف وردی نہ ہو جنگ بندی کی تو یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے لیے پوری مسلم امپا کوشش کر رہی تھی اسلامی تعاون تنظیم کا جو یہاں سعودی عرب نے ادھر آئے خارجہ کا بلایا کی درخواست پر بلایا گیا تھا اس میں بھی یہی بات ہوئی ہماری جو کوششیں تھی پاکستان کی تمام بردر اسلامی ممالک کے ساتھ اس میں بھی یہی بات ہوئی اور اب جو سوٹ کے حال صاحب میں آجت آ رہی ہے کہ اس میں مصر قطر اور سعودی عرب پاکستان سرک سب کسی پہ تو جانبندی ہو گئی ہے اور جیسے ابھی آپ کو بتا رہے تھے جلال صاحب کے بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی فلسطینیوں کی اس انداز میں ہے کہ ایک طرف دنیا کا سب سے جسے آپ کہیں قدیم کی حصہ استعمال ہو رہا ہے جدید ٹکنالوجی ہے اور دوسری طرف پتھروں اور غلیلوں اور اپنے خون کے ساتھ جو ہے فلسطینی وہ جنگ لڑے تھے اور آپ کو میں بتاؤں مجھے پرسوں بتایا فلسطین سے کہ اس مرتبہ صورتحال بڑی مختلف تھی اس مرتبہ جو بچے تھے یعنی جو نوجوان تھے انہوں نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ آپ گروں میں بیٹھیں ہم الکسا کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں تو جب کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس کے نوجوان جو ہیں وہ شہادت سر پر رکھ کے باہر نکلائیں تو اسے محکوم زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا اب اپنے محکوم زیادہ ہے ایک آزاد خودمختار فلسطینی ریاست کا قیام اس کا دار الخلافہ جو ہے وہ علقود الشریف ہو تو اس کے لیے اب مزید محنت اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر مزید محنت اور جدوجہد کی جائے عالمی اصلاف نے جس طرح اس پار متحد ہو کے اگر کہ اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو چند اصلافی ممالک ہیں جنہوں نے فرنٹ پہ آ کے اور سر پاکستان اور ترکی کی آواز اس میں سب سے زیادہ تھی انچی اور اگر دیگر ستاون ممالک میں سے باقی بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے تو اور بہترین انداز میں ہمیں کامیابیاں مل سکتی ہیں اور کشمیر اور فلسطین کے امت مسلمہ کے اور انسانیت کے مسئلے بن چکے ہیں یہ جو فلسطین کے اندر بمباری ہو رہی تھی غزہ کے اندر وہاں یہ تفریق نہیں تھی کہ کوئی مسیحی ہے یا مسلم ہے یا کسی اور مذہب کا ہے بلکل صحیح یہ ایک انسانی علمیہ بن کیا تھا اسی لیے میں سمجھتا ہوں اس جنگ بندی سے ایک خوشی ضرور ہوئی ہے امید بندی ہے اور آج پاکستان میں آپ کو علم ہے کہ پورے پاکستان کے اندر وزیراعظم پاکستان کی افیر پر یوم ایک جیت کی فلسطین پر آیا جا رہا ہے اور اس میں بھی پاکستان میں رہنے والے مسلم غیر مسلم دونوں یہ دن پر آ رہے ہیں لاہور میں ایک اہم اجلاس جو چرچ ہے ایک لاہور کا اس میں تمام مذہبی قائدین اس میں جمع ہو کے فلسطینیوں سے اظہار ایک جیتی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کامیات بہت خوشائن بات ہے اس میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے وزیراعظم پاکستان اور ہمارے وزیر خارجہ اور پوری قوم جو ہے اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تحسین بھی کرتے ہیں اسی طرح مصر کے بھی ہم مشکور ہیں کیونکہ ہمیں ایک جسم کی طرح جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بڑی اہم حدیث ہے وہ جی جی سر یہ مجھے بتائیے بلکل یہ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس جسم کی طرح کام کرنا ہے شاہ محمود صاحب نے ایک اور بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ غزہ میں عالمی محافظ فورس یہ جو ہے وہ تائینات کی جائے اب یہ جو عالمی محافظ فورس ہے یہ پروپوزل بڑا اچھا ہے سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے بڑا پریکٹیکل جو ہے یہ ہے یا نہیں ہے یہ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وہ جو ایریا ایسا ہے کہ وہاں پر تو اسرائیل کسی بھی قسم کی انٹرفیرنس برداشتی نہیں کرتا ہے یہ کتنا پوسیبل ہے دیکھئے اس معاملے کے اوپر اسلامی تعاون تنظیم بھی یہ بات کر ستی ہے اسلامی دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ خون ڈیزی کا سلسلہ بند ہو اور اس کے لیے اگر وہاں پر محافظ فورس جو ہے مسلم ممالک کی وہ لگ جائے تو پھر تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا ہماری کوشش یہی ہے پہلا مرحلہ سیس فائر کا تھا اگلا مرحلہ یہ ہے اور انشاءاللہ لگتا ہے کہ اگر اسی طرح مسلم اممہ ڈھٹ کے کھڑی ہو گئی اور اس طرف چل پڑی تو یہ معاملہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا لیکن ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قربانی کا نتیجہ کیا ہے اس قربانی کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسرائیل سے تعلقات بنانے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے میں نے سمجھتا کہ اب ان کے پاس کوئی جواز رہ گیا ہے یا ان کے عوام یا لوگ قبول کریں گے کسی صورت کہ اس ظلم و ستم اور بربریت اور صفاقیت کے بعد بھی اسرائیل سے تعلقات قائد کیا جائیں اسرائیل سے تعلقات یا اسرائیل سے رابطے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ازاد فلسطینی ریاست کا قیام ہو ملک اپنے انداز میں اپنی پالیسی کے مطابق دیکھے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے اس قربانی نے ان شہادہ کے خون دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایک درندے کے ساتھ ایک امن پسند پرندے کا رہنا آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے اور حقیقت بات یہی ہے کہ فلسطینی جو ہے وہ ایک جو ہے معصوم سے پرندے اور بچے کی طرح ہے اور اسرائیل جو ہے وہ ایک درندے کی طرح ہے جس طرح اس نے درندگی کی ہے لیکن سر اب اس درندے نے ایک اور اعلان بھی کیا ہے اور یہ جو اعلان ہے یہ بھی وہاں کے اخباروں میں ریپورٹ ہو رہا ہے اسرائیلی اخباروں میں تو وہاں پر جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب ہماری جو ایک تو حماس کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے فلسطینیوں پر زند تو چل رہا ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اگلی جنگ ہماری حضب اللہ سے بھی ہو سکتی ہے دیکھ ایک گزارش یہ ہے کہ دعوے کچھ بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن اس جنگ نے یہ بتا دیا کہ یہ پتھروں کے ساتھ اللہ اکبر کی جو صدائے لگانے والے ہیں یہ ان کا اللہ بڑا طاقتور ہے تم اپنے تمام وسائل کے باوجود تم مجبور ہو گئے ہو ٹھیک ہے اس لئے امبہ اٹھی ہے بات ہوئی ہے لیکن ان شہاداں کی قربانیاں اور فلسطینیوں کا اپنے پتھروں کے ساتھ مقابلہ اس نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے کہ وہ آئے اور جنگ بندی کریں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پلیڈ میں رکھے اسرائیل نے جو ہے ٹیک کی صورت میں جنگ بندی دی ہے اسرائیل نے مجبور ہو کے یہ جنگ بندی دی ہے اور انشاءاللہ پاکستان نے اس میں وزیراعظم پاکستان کا وین اور جو سوچ ہے اس میں ممبہ کی وعدت اور اتحاد ہمیں بہت طاقت ملی ہے میں آپ کو ارض کروں کہ پاکستان کو اس سارے عمل میں ہماری سوچ اور فکر کے مطابق بہت قوت ملی ہے ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے لیکن تائر صاحب ایک اور سوال ہے قدم کلامی کی معذرت پریشر تو ڈالا ہے پریشر کی وجہ سے وہ جنگ بندی کا اعلان کرنے پر مجبور ہوئے ہیں لیکن کیا اس پریشر کو آپ سسٹینبل دیکھتے ہیں کیا یہ مسلم اممہ اسی طرح یونائٹیڈ رہے گی جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا سٹیٹس نہیں دے دیا جاتا اقوام متحدہ اور دنیا کی جو عالمی فورمز ہیں ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں گے جس طرح اسلامی ممالک میں عوام کا رد عمل آیا ہے اور بلکہ یورپی ممالک میں امریکہ برطانیہ میں آپ دیکھیں یہ لوگ نکلے ہیں جو ایک عوامی رد عمل آیا ہے اس کے بعد یہ بات بڑی روز روشنی طرح واضح ہے کہ جو بھی اس میں کتاہی کرے گا عوام اسے برداشت نہیں کریں گے عوام اسے قبول نہیں کریں گے لیکن میں اپنے وطن پاکستان کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں سعودی عرب اور باقی جو اسلامی دنیا ہے ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اب اس جدوجہت کو تکمیل کے مرحلے پر پہنچانا ہے اس میں جیسے مصر آپ دیکھیں ایک بڑا رول مصر نے ادا کیا اور ایک بڑی امتاد کا بھی مصری صدر نے اعلام کیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو فلسطین کے اردگرد موالک ہے ان کو بھی اس آر کی شدت کا احساس ہے کہ اس آر کی شدت